ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں پٹائی کرتے ہیں خوف ہی ہوتا ہے بعض اوقات ہم زیادہ مار دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سب سے پہلے بچے کی غلطی کا تعیون کرنا بہت ضروری ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی تربیت کو کامل کرنا چاہیے اس نے نافرمانی کس درجے میں کی ہے حرام کے درجے میں ہے مکروع تحریمی ہے سنت موقع کا ترک ہے سنت غیر موقع کا ترک ہے یہ مستحب چھوڑا ہے پہلے آپ کو ان سب کی تعریف بتاؤنی چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ بچے نے کس چیز کا ارتکاب کیا حرام پر سختی کرنے کا حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا بچہ سات برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ یہ چونکہ فرض ہے اس کا ترک حرام ہے اگرچہ ابھی بچہ مکلف نہیں ہوا لیکن انقریب ہونے والا ہے اس لئے پہلے سے اس کی تیاری کا سرکار نے حکم دیا تو اس طرح مثلا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں آداب ہوتی ہیں بچہ اس کو پورا نہیں کر رہا اس میں بالکل سختی جائز نہیں ہے پیار سے سمجھائیں گے ہمیشہ پچاس دفعہ بچہ غلطی کریں اس میں آپ ماری نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں شریعت نے سختی نہیں کی ہے اس میں آپ ہمیشہ پیار سے سمجھائیں گے دھنہ دھنہ آپ نے لگا دی کھڑے ہوگر پانی پینا بعض اوقات صحابہ اکرام علم وردوان سے بھی ثابت ہے دوران سفر وہ کہتے ہیں نحنو نشربو ونمشی ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے نحنو ناکلو ونمشی ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے یعنی وہ کھجور وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے قافلہ جارہا رکھتے نہیں تھے چلتے چلتے کھا لیتے تھے لیکن یہ کبھی کبار ہوتا تھا تو یہ مطلب یہ چیزیں مستحبات میں ہوتی ہیں سنن میں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی سختی کے بچوں کو بہت زیادہ مارنا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہے اب ان ماباب کو کیا کہا جائے کہ جن بیچاروں نے خود نہیں سیکھا جیسے ابھی ایک بہن نے کوئسن کیا میں اس پر بھی انشاءاللہ کلام کروں گا